اسلام آرکو میں رحمت اللہ مہترم ساتھیو آج ہم نبی کے بعد سے بائی کارڈ تک کے جو سفر ہے اس پر ہم لوگ چرجہ کریں گے آج ہماری دوسری کلاس اور دوسری کلاس میں ہمیں جو نبو اترلہ کیلئی کو مل چکی تھی چالیس ورش کی مرمی وہاں سے لے کے اور جو مکہ والا بائی کارڈ کرنا شروع کر جیا تھا یہاں تک کا جو سفر ہے آج اس طرح ہم چرجہ کریں گے تو اس نے سب سے قدر ٹوپک ہے وہ ہے دین کی دین کی خاموش دعوت پہلے ٹوپک اس کا یہ ہے کہ دین کی خاموش دعوت آگر ہم اس وارے ٹوپک پر بات کریں دین کی خاموش دعوت کا مطلب کیا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لگھر تین ورش تک تین ورش تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاموش دعوت دیتا اور اگر ایک بات میں دیکھوں کہ جب تک دین میں چالیس چالیس مسلمانوں کی تعداد ہوئی تھی اس میں چالیس میں چالیس میں نمبر تھا اس میں چالیس میں تھے چالیس میں حضرت عمر تھے حضرت عمر رضی اللہ امی یعنی سنید وارا اس میں یہ ٹوپک ہے دین کی خاموش دعوت دین کی خاموش دعوت کوشن آ جائے گا لیکن ابھی کب تک نبوت کے بعد کب تک دین کی خاموش دعوت دیتا رہے تو ہم بتائیں گے تین ورش تک خاموش دعوت آپ دیتے رہے ٹھیک ہے اور جب چالیس لوگ ایمان آ چکے تھے یعنی کہیں تو انٹالیس لا چکے تھے چالیس میں جو تھے وہ حضرت عمر تھے کوشن آگر آ جائے کہ حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے اسلام کو قبول کرنے والے کون سے آدمی تھے یا کون سے صحابہ تھے تو ہم بتائیں گے چالیس سوے صحابہ تھے کون سے تھے چالیس سوے صحابہ تھے ٹھیک ہے تو اس والے ٹوپک میں ہم بس ان دو باتوں پر فوکس کریں گے اس کے بعد اگلا کر ہم بعد پہنے ٹوپک کی تو اسلام میں داخل ہونے والے پہلے لوگ اسلام میں داخل ہونے والے یعنی اسلام میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گا اگر ہم عورتوں کی بات کریں عورتوں میں کون داخل ہوئے اگر ہم مردوں کی بات کریں تو مردوں میں کون سب سے پہلے ایمان لائے ہم اگر بچوں کی بات کریں تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے اگر ہم گلاموں کی بات کریں تو گلاموں میں سب سے پہلے اسلام یا ایمان کون لائے ہیں عورتوں کے اگر ہم بات کریں تو خدیجہ جتھیں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور اگر ہم مردوں کی بات کریں تو اس میں جو ابو بکر تھے ابو بکر رضی اللہ یہ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اگر ہم بچوں میں بات کریں تو حضرت علی سب سے پہلے دعوت لائے ہیں اور اگر ہم گلاموں کی بات کریں تو جید بن حریصہ یہ سب سے پہلے اسلام کو قبول ہوں گا ٹھیک ہے تو مطلب اس میں دوسرے ٹوپک ہے کہ اسلام لانے والے پہلے یہاں سے بہت چار کوشن مل گیا کوشن آئے گا کہ بچوں نے سب سے پہلے اسلام کو کس نے قبول کیا آپ بتائیں کہ حضرت علی نے قبول کیا مردوں میں کس نے قبول کیا آپ کو بگن نے قبول کیا عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا ٹھیک ہے اسی طرح گلاموں میں کس نے قبول کیا جید بن حریصہ نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تو یہ ہمارا دوسرہ ٹوپک تھا جس پر ہم نے بات ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا آزے دیکھتے ہیں اس میں نے ٹوکر کلمت تین ہے یہ ہے کہ حق کی پکار سفا پہار پر حق کی پکار فپاہ ظلمت کی اور شو میں تو روشنی کا حفی علم ہے حق کی پکار سفا پہار پر حفتہ آپ سمجھتے ہیں یعنی حق کی جو پکار سب سے پہلے ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی سفا پر ہوئی تھی سفا تو یہاں یہ ایک پہال کا نام ہے مکہ کے اندر ہے یعنی اب سے پہلے جو چھپ چھپ کر دعوت دے جا رہی تھی تو اب کیا ہوا تھا اب یہ ہوا تھا کہ اب کھلن کھلن دعوت دینے کے لئے اللہ نے نبی سے کہا کہ اب آپ کھل کر دعوت دے جی تو کھل کر دعوت دینے جو شروع کیا تھا وہ کہاں سے سفا پہار سے شروع کیا تھا ٹھیک ہے نا یہاں پر ایک ورڈ آئے گا یعنی سباہو یعنی سباہو صرف نورمل یہ بتانا ہے کہ جا سباہو کا جو آردھ ہوتا ہے وہ عرب میں اکٹھا ہونے کے لئے آتا ہے اگر اکٹھا کرنا ہو تو وہ لوگ یعنی سباہو کا ہے ٹھیک ہے اور یعنی سباہو کا آردھ میں آپ کو بتا دے کہ اکٹھا ہونے کے لئے آتا ہے کوشن آجائے کہ یعنی سباہو کا آردھ کیا ہوتا ہے آپ بتائیے کہ اکٹھا ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگلا توپک ہے اگر میں اس میں اگلے توپک کی بات کروں اس میں نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا ٹھیک ہے تو پروپیگنڈا خمجھتے ہیں یعنی نبی کے خلاف جو بھی رڑنی تھی یہ لوگ بنا رہے تھے کیونکہ اسلام پھن رہا تھا فول رہا تھا یہ جو مکہ کی کافر تھے اب نبی کی خلاف پروپیگنڈا بنا رہے تھے کہ کس طرح ان کو روکھا جائے اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا اس میں ہمیں بھی خاص بات تو پڑھنی لئی ہے بس یہ ہے اتنا آپ لوگ سمجھیں دیجئے کہ جب حج کا موقع آ رہا تھا حج کے موقع پر حج کے موقع پر ان لوگوں نے رڑنیتی بنانے شروع کر دیتی اور اس میں ایک بات یہاں لگنا ہے یہ جو موگیرہ ہے یعنی موگیرہ اس کا بیٹا تھا اور یہ ولی جو تھا یہ قریش خاندان کا سردار تھا مکہ میں سردار ہے مطلب قریش خاندان کا نام قریش کا سردار انہوں نے جو ہے اللہ کی نبی کی خلاف پروپیگنڈا بنانا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے پوشنا آ جائے کہ ولید کے پتا جی کا نام کیا تھا آپ بتائیں گے موگیرہ تھا یا موگیرہ کے بیٹے کا نام کیا تھا تو آپ بتائیں گے ولید تھا ٹھیک ہے اور اس کے بیٹے کا نام کیا تھا امارہ تھا کیا نام تھا امارہ تھا یہاں سے تو قوشن بن سکتے ہیں کہ نبی کے خلاف پروپیگنڈا کب شروع ہوا حج کے موقع پر شروع ہوا دوسرا کیا کہ ولید کس خاندان سے تھا کس خاندان کا سردار تھا یا کس خاندان کے سردار کا رام کیا تھا ولید تھا ولید کے والد کا رام کیا تھا موگیرہ تھا ولید کے بیٹے کا رام کیا تھا امارہ تھا ٹھیک ہے یہ بات کے لئے رہے یہ پیس امر میں آپ سے پیس نمبر 20 تو میں نے یہ بات کے لئے ٹھیک ہے جس کے ہم آپ سے پاک کریں حق کی راہ میں دکھ جھرنے والے حق کی راہ میں دکھ جھرنے والے ٹھیک ہے یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایسے کون لوگ تھے جو حق کی راہ میں یعنی جو حق پڑھتے ہیں اور وہ دکھ جہل ہوئے حالانکہ بہت سارے لوگ تھے لیکن اس کتاب میں کچھ ہی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس میں کچھ ایک تو پی چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہاں سے کوئی کوشن مجھے بننا کی امید نہیں لگ رہی ہے بس یہ ہے کہ آپ کو پڑھ لینا ہے اصل چیز تو آپ کا پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اب جو میں یہاں پر کچھ آپ کو تھوڑی سی باتیں بتا رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس سے کی آپ ایکزام کی ٹوپر بن جائے کچھ کوشن میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ کوشن آپ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے سو پرشنٹ کوشن بنانے نہیں پا ہوں لیکن کچھ کچھ آپ کو آئیڈر دیا رہا ہوں کی کوشن کیسے بن سکتے ہیں تو میں ہاں پر پیچ رمبر اگر بات کر پیچ رمبر 24 کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں جو سب سے اوپر دیا ہے وہ ہے حضرت بیلال حضرت بیلال میں چیزا ہوتا رہا ہوں ان کے بارے میں تا یہاں لکھی ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معزن کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے معزن ٹھیک ہے اور معزن کسے کہتے ہیں آزان دینے والے کو آزان دینے والے تو کوشن کتنے والی ہے کہ نبی کے معزن کو انتے ہیں حضرت بیلال چیز دوسرا کوشن کہ معزن کسے کہتے ہیں آزان دینے والے ٹھیک ہے اب یہاں ایک ورڈ ہے عربی کا آہد تو اگر آ جائے کہ آہد کے معنی کیا ہے یا اس کا آرد کیا ہے آپ بتائیں گے آہد کا آرد ہوتا ہے اللہ ایک ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں کہ اس کا آرد کیا ہوا اللہ ایک ہے اب دھوڑا سا آبی چاہتے ہیں حضرت بیلال کے پیارے میں آپ لوگ اتنے ہاتھ دیں گے اب ہے کہ حضرت امار حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ان کے جو والد صاحب تھے ان کے جو مطلب والد تھے ان کا نام تھا جاسر یاسر رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اور ان کی بیوی تھا ان کے بیوی کا نام تھا سمجھ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ رضی اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں رکھنا ہے ٹھیک ہے جو حضرت امار ہے حالکہ آپ کو تھوڑا سا پنھ لے رہا ہے کہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بانے میں لیکن یہ بات بس جہاں نہیں لیں ہے کہ والد صاحب کا نام کیا تھا کوششو یہی آگا کہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ کو والد صاحب کا نام کیا تھا یہاں معلوم کر لیں کہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ ki بیوی کا نام کیا تھا ٹھیک ہے آپ آگے شکتے ہیں آگے حضرت خباب حضرت خباب رشید دامتال انہوں کے گھرم بات کریں تو ان کے بارے میں اتنا جہاں رکھنا ہے بس کہ مطلب ان کو آگ کے انگارے جو آگ کے انگارے تھے آگ کے انگاروں پر لٹائے جاتا تھا ٹھیک ہے میرے گا کوششن آج آئے کہ آگ کے انگاروں پر لٹائنے کی صدا کس پر دی گئی تھی تو ہر خباب رشید دامتالانہ کو دی گئی تھی وہی جو آگ کے انگارے تھے وہ کہیں نہ کہیں ان کے جو بلٹ تھا اور ان کے جو بات کریں تو حال وغیر آتی اس سے وہ آگ کے انگارے تھوڑا تھنڈے ہوگا ٹھیک ہے ان کے بارے میں بس اتنا جہاں لٹائیں اور اگر میں بات کروں کہ حضرت سوہید ان کے بارے میں ان کے بارے میں جہاں لٹائیں کہ یہ روم سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے روم سے آئے تھے اور مکہ میں بس گئے تھے مکہ میں بس گئے تھے ٹھیک ہے کوشن یہ ان سے آ جائے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ میں کہاں کے رہنے والے تھے روم کے رہنے والے تھے کہاں کے بس گئے تھے مکہ میں بس گئے تھے ٹھیک ہے ان کے بارے میں یہاں لٹائیں اور ہم آگے بات کریں کر حضرت لہینہ کے بارے میں حضرت لہینہ ان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے بارے میں بس ایک فقط دھیان رکھنا ہے جو حضرت عمر فاروق ہے حضرت حضرت عمر فاروق کہ اسلام میں داخل ہونے کا سبب سبب کہتے ہیں کارل کو ٹھیک ہے سبب کس کہتے ہیں انٹو کارل کو کہتے ہیں کارل بنی یعنی حضرت عمر جو اسلام میں داخل ہوگیتے ہیں تہیر نے کہیں کس کا رول تھا حضرت لہینہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں دہان دیکھنا کہ حضرت لہینہ کوشنگر آ جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے اسلام لانے کا سبب کیا تھا تو آپ یہ بتائیں گے حضرت لہینہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ٹھیک ہے تو یہ بات آپ دہان رہیں گے تو میں نے آپ کو یہ جو ٹوپک تھا یہ کمپلیٹ کرا جائے کہ حق کی راہ میں دو جہلنے والے جو کچھ صحابہ تھی ان کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں کی ٹھیک ہے اب میں اگلے ٹوپک کی طرف چلتا ہوں تھوڑا ایسا ہاتھ کے لئے بطل بھی چھوڑا ٹھیک ہے